انہوں نے بولا نحن معاشر الانبیاء ہم نبیوں کی جماعت ہیں اللہ دکھانا چاہے تو عرش بھی دکھا دیتا ہے اگر نہ چاہے تو پاؤں کے نیچے اگر مسئلہ آ جائے تو وہ بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا امام الانبیاء جماعت قرار ہیں اور اپنے جوتے پہنے ہوئے صحابہ نے بھی جوتے پہنے ہوئے اچانک رسالت امام نے اپنے جوتے اتار دیئے اگلی صحبہ انہوں نے اتارے پیشلی صحبہ انہوں نے اتارے سارے صحابہ نے جوتے اتار دیئے جوتا درست ہو صحیح ہو غلیت نہ ہو تو جماعت کے سارے نماز پڑھی جا سکتی اس کا یہ مطلب ہی اگلے جو میں سارے جوتے ہیں باگ بیٹھے ہو اس کا یہ مطلب نہیں غلط ترجمہ نہیں کرنا ایسے وہ تھا مدینہ منابراہ یونیورسٹی میں جب ہم پڑھتے تھے بات رویش آگر نئے پونٹ بھاگے تھے پہلی صحابہ سارے کھلو سارے شورتے لے گئے تو صحابہ اکرام نے پوچھا تو ہم نے جوتے کیوں اتارے ہیں صحابہ نے ارز کی آپ نے اتارے ہیں آپ نے پوچھا تمہیں پتا ہے میں کیوں اتارے ہیں پیچھے کھڑے ہونے والی کون ہے سب سے بڑے بلی اللہ کے بلی رسول کے دوست جن کو جنت کے سارٹیفیٹ بشارت نے دیکھیں وہ کہتے ہیں جن نہیں پتا صرف آپ نے اتارے ہیں ہم نے اس لئے اتارے ہیں نبی پاہ نے فرمایا میرے پاؤں کے نیچے گھندگی تھی مجھے جبریل علیہ السلام نے آگے بتایا جو اتار ٹھیک نہیں اتار تو میں نے تب اتارے تو فرمایا جو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے اور اللہ ہے کون آئے آئے تیرے دل کے رات جاننے والا اللہ تیرے سینے کی باتیں رات جاننے والا اللہ تیرے قول اور فعل کو جاننے والا اللہ کتنا جانتا ہے کتنے ہیں سہرا برعظم کتنے ہیں سمندر کتنا ہے اس کے اندر جنا مچلیاں کتنی ہیں جانور کتنے ہیں اور جنگلوں میں سہراوں میں پرندے کتنے ہیں چونٹیاں کتنی ہیں پانی کے کترے کتنے ہیں ریت کے ذرے کتنے ہیں اللہ فرمایتے ہیں ترویشہ توجہ تو یہ بھی باتا نہیں تیری داری کے بال کتنے ہیں سبحان اللہ اگر میرا سوال ہو حضرت دی ریوٹی لازی ہے میں گھنے کتنا چھڑھو آتے ہیں یہ میرا خیال ہے پانچ ست سال لازی ہے تیری باتا لگا بچوں کوئی نگل جانا ہے نے کوئی غور ہوگا ہے کہ ایک ہی بات نہیں میں مذاق نہیں کیا سمجھانے کے لیے بات کی ہے تیرے لیلے کی کمر پر جتنے بال ہیں تیرے چھترے کی کمر پر تیری گائے کی کمر پر تیرے اونٹ پر اس کی کمر پر جلت پر جتنے بال ہیں اور ساری کہنات کے رب العالمی فرماتا ہے میرے ریکارڈ کے اندر موجود اس رب کے ساتھ ربیری کر سکتا ہے اللہ فرماتا اگر میرے رب کی باتیں لکھنا شروع کرو کتنے لوگ شروع کریں ساری کہنات کے لوگ لگ جائیں جن بھی لگ جائیں انسان بھی لگ جائیں سارے درختوں کی کلمیں بنا لو اللہ فرماتا ہے وہ لکھنا شروع ہو جائیں سمندر کتنا بڑا ہے ستر ہی سے سمندر تیس ہی سے خوش کی اور تقریباً ساڑھے بارہ تیرہ ہزار فٹ گیرہ یہ ساری سیاہی بن جائیں ساری دنیا اللہ کہتے ہیں چھے گلبیں اور چھے گلبیں نہیں کلے بعد دون لوگ لکھتے چلے جاؤں مولوی صاحب لگے ہوئے ہیں علامہ عمران صاحب بھی لگے ہوئے ہیں پتہ نہیں کدھر لگے ہوئے ہیں وہ بھی لکھنا شروع کر دیں سارے علامت دلاور صاحب بھی لکھنا شروع کر دیں ساری دنیا ہر اون لکھے سلیمان لکھے خالر لکھے آمر لکھے سلوی لکھے ساری دنیا لکھنا شروع کر دیں رب العالمین فرماتے ہیں سیاہیان ختم ہو جائیں گی لکھنے والے ختم ہو جائیں گے کلمیں ٹوٹ جائیں گی میری باتیں ختم اور بات اللہ فرماتے ہیں چلو اس طرح کرو ایک اور سمندر بنا دیتے ہیں قرآن نے فرمائے سات سمندر سیاہیوں کے لکھ لے کے ختم کر دیں میرے رب کی باتیں اللہ تیری حکمتیں اللہ تیری دنیا اللہ تیری قوتیں تیری شانیں تیری عظمتیں ہم تو جان بھی نہیں سکتے تم اس اللہ کو چھوڑا دیں کیا بنتا ہے ایک معاملہ میں ایک گل سنا دیں تاکہ تبیہ تھی باہر جید مستامی کی بات بھی دکھی ہوئی اور کئی مدرکوں کی بات دکھی ہوئی ایک خاتون آئی خاتون آئی تو اس نے برکہ پہنا ہوئا اتفاق کیسا ہے برکہ والی دعا کرو کہ بی بیاں ایک اور خاتون خاتون ہے نا خاتون ہے وہ برکہ پہنا ہوئا بگر نہیں برکہ پہنا ہوئا ہے اور آگا وہ سوال کرتی ہے حضرت میں نے مسئلہ پوچھا ہے تو شیخ نے کہا دے طرح پوچھو جلدی کرو وہ کہا جلدی نہ کرو میں نے مسئلہ تو ہم سے پوچھا ہے آرام نہ جواب دے بتاؤ کیا مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ میرا خامت دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو شیخ نے فرمایا بی بی اللہ نے تو مسئلہ بسولہ سا بربا دو تین چار بھی کر سکتا ہے اگر قوت ہے طاقت ہے گوڑے کم کرتا ہے صلب کم کرتا ہے آنکھیں ٹھیک ہیں جسم ٹھیک ہیں خرچات دے وہ یہ وہ عدل انصاف کر سکتا ہے تو دو بھی کر سکتا ہے تین بھی کر سکتا ہے اگر کوئی گڑھ بڑھ ہے بڑے قیم صاحب بیٹھے میں نبض بکھاؤ چیک کر رہے کہہ برو کچھ نیال بیٹھے انہ کو قوابہ شابہ پیلو اگر نہیں اللہ فغاہیدہ کچھ نہیں ہوتا پھر اکتہی ثبت گزارہ کرو ٹھیک ہو دیکھا تو انہوں نے کوئی جواب کی دیتا وہ تھا کہ جناب سرو اگر بے پرد ہونا جاید ہوتا برکے اتار کے چہرے ننگے میری ماں بہنے بیٹیاں سنیں جوان سال ہماری بیٹیاں بیٹیاں سنیں اگر مون ننگا کر کے پھرنا جاید ہوتا شادی کی تقریب کہلا ہو اس میں کچھ جائش ہے شادی کی تقریب میں کچھ جائش ہے نا سب کے لئے خاص طور پر وہ بنانے والے ہیں مووی ان کے لئے تو کمبل کچھ جائش ہے نا سب کچھ جائش دیتے ہیں ادرہ گوھر کرو ان مسائل پر گوھر کرو اگر بے پرد ہونا جاید ہوتا میں اپنا برکہ ہٹا کے اپنے چہرہ تجھے دکھا کے تیرے سے سوال کرتی بدرگا بتا میری جیسی حسینہ جمیلہ خوبرو جوان سال پڑی لکی خاتون کی موجود کی میں میرے خامد کو حق پاوی تک اور شادی کرے اور بی بی سوال کیتا تھا شیخ صاحب نے ماری چیخ کے اٹھا لے جا بی بی کار چلی گئی پھڑ لو پھڑ لو درویش آگے تلیا ملو پانی لے مر گیا پھڑ لو ہو شاید لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیا ہو ایک مسئلہ پوچھا ہے تو ایک مسئلہ دیتھ ریکار نہیں کر سکے تو اکتی کرو گا اب کہیں لگے وہ سنو مسئلہ یہ نہیں ہے جب اس خاتون نے یہ بات کہی کہ اگر پردہ ہٹانا جائز ہوتا مو ننگا کر کے دکھانا کر جائز ہوتا تو مجھے الہام ہو رہا تھا اللہ کی طرف سے اور دنیا والوں مجھے بتاؤ تو صحیح اگر آج تو میری زیارت کر سکنے کے قابل ہوتے میں سارے پردے ہٹا کے اپنی زیارت کرا کے میں آپ سے پوچھتا بتاؤ میرے جیسے رب کی موجودگی میں کوئی حق بنتا ہے کہ مجھے چھوڑ کسی اور جگہ جاؤ کسی قبر کسی زندے کسی مردے کسی امریکہ افریقہ چینہ برطانیہ جرمن تکرے مارتے پھرو اور رب کی طرف آو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ مالہ مال کا امام الانبیاء نے جب خاتلی کھی تھے اور اس دنگر کی بہت بڑی حکومت جس کو ہم کیا حکومت کہتے ہیں کہتے ہو کس رہا وہ بڑی بڑی حکومت اس کا آپ نے فرمایا تھا اسلم تسلم مسلمان ہو جو پھر سلام جی میں آؤ تعالو الہ کلمت ان سوائی بیننا و بین اللہ نابودہ اللہ و لا نو شرک بھی شیعہ ایک اللہ کی عبادت کریں اس کے ذاتے کسی کو شرک نہ ٹھہرائیں آؤ اللہ کی دعوت کو قبول کرو اور اللہ کی طرف سے آنے والی رسول کی رسالت کو مان جاؤ سارے کام اللہ ٹھیک کر دیں تو اللہ نے ٹھیک کی ہے کیوں گی میرا خیال ہمیں بات کی سمجھ نہیں آئی رب العالمین کے پاک پیغمبر نے غزب بزر میں دعا فرمائی کیسے دعا فرمائی اور کیا دعا فرمائی تین سو تیرہ ایک طرف ہے اور تین قرآن ایک طرف ہے اور ان کے پاس سارا سمان سمان حرب گوڑے اونٹ تلوارے تیر سلسلے کھانے پینے کے لئے تاریخ کے اندر بیان آتا ہے کہ مشرقین عرب ہر روز نو یا دس اونٹ نہر کر کے ان کی گوشت روٹیاں کھا دے اور تین سو تیرہ کے پاس نہ خجور ہے نہ وہ پانی پینے کے لئے یہ در بھٹے ہو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا پروگرام ہے رسالت امام نے دعا شروع کر دی اللہم جو امبری میں کڑے ہیں ٹیرے دار ابو بکر صدیق ہیں آپ کے وزیر بھی ہیں آپ کے سسر بھی ہیں حدیث کے الفاظ نبی پاگ نے ہاتھ اتنے بلند فرمائے کہ آپ کے آپ کے بگلوں کے نیچے والی جگہ بھی نظر آنے لگی اتنے بلند ہاتھ کیا فرماتے ہیں اللہم این کنت ترینو اللہ توقبتا فی الارض اللہ اگر تیرا یہ پروگرام ہے کہ دنیا میں تیری عبادت نہ کی جائے تجھے نہ پوجا جائے تو پھر ٹھیک ہے یہ لوگ شہید ہو جائیں گے مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے مدد نہ کر اگر تیرے یہ پروگرام میں تیری ہی عبادت کی جائے دنیا میں تیری توحید کا چرچر رہے تو یا اللہ پھر ان کی بدد فرما تو رب العالمین نے پھر قرآن نادل فرمایا بھلا ان تصبرو و تتکو اگر صبر کرو کہ ڈٹ کے رہو گے ان تین سو تیرہ کی بدد کے لیے میں اسمان سے فریشتوں کی لینے لگا جوں گا سبحان اللہ ایک ہزار فریشتہ دو ہزار فریشتے پانچ ہزار فریشتوں تک اللہ نے وضع پروایا اور فریشتے جناب جبریل اسلام کی قیادت میں آ رہے ہیں سبحان اللہ کونسا کام ہے جو تیرا رب نہیں کہہ سکتا حضرات مکہ فتح ہوا مکہ فتح ہو گیا بڑے بڑے چودی مو لڑکا کے کھڑے ہیں اور رب العالمین ان کے پاک پیغمبر دس ہزار کا لشکر لے کر فاتح ان کی احسیت میں تشریم لائے سمجھ بھی آ رہی اچھا آوہ مو لڑکا کھڑے ہیں آپ نے فرمایا تمہیں پتا ہے میں آپ کے ساتھ کیا شروع کرنے والے ہوں یا تو سب کو ہے نا ہمیں کیا کرتے رہے ہیں بلال صاحب بھی ساتھ کھڑے ہیں عسامہ بن زہد بھی ساتھ کھڑے ہیں وہ کہنے لگے آپ بڑے اچھے ہیں تو واقعہ دن آپ بڑے اچھے ہیں بڑے رحم دے لیں آپ شفقت پیار کرنے والے ہیں آپ نے فرمایا میں آج تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کیا تھا انتم التلقاء لا تسریب آلیکم تم سارے ازاد ازادوں پہ کوئی پکڑ نہیں سب چلے جاؤ ازاد ہو ٹھیک ہو جائے رسالتِ ماب صلی اللہ بلال کو بلائے تعال یا بلال ہو بلال سب آگے آؤ بلال آگے آؤ آدھرمہ خان کعبے کی چھت پہ چڑھ کے ذرا اضحان سنا ہو یہ وہ گلیوں میں مار کھانے والا بندہ چودریوں کی مار کھانے والا بندہ چودری اس کے سینے پر پتھر راک کر رسیاں بند کر کسیٹنے والے وہ سارے کو مر گئے کو لٹ گئے کو غریب ہو گئے کو مسلمان ہو گئے بلال سب خانے کی کعبے کی چھت پہ چڑھ کے کیا کہتے ہیں اللہ پڑ دے ہو سارے اللہ اکبر کیا معنی ہے اللہ سر سے بڑھا ہے اللہ سر سے بڑھا ہے ایک ہور گل سنا دماؤں ہجر تولیر رات ہے رسالتِ مام نبی مکرم کے پیچھے سوراقہ بن مالک میں جوشم چڑھ گیا پتہ چل گیا ابو بخص صدیق نے فرمایا جناب چودری آگئے سوراقہ آگئے کہنے لگے آنے دو آنے دو آنے دو آگیا یا آپ نے نظر اٹھائی اللہ تعالی نے زمین کو حکم دیا زمین نے گھوڑے کو بگڑا پھر اس نے ترلا مارے ہاتھ چھوڑایا پھر اس نے ابلہ کیا پھر ترما پھر چھوڑایا تیسری بار کہنے لگے جناب جڑی طاقت کو آڑے نہ لیں میں ادا ہوں اب لا وہ طاقت کو انہیں تو اچھا پھر اس طرح کرو مو لٹکایا تو مجھے سمجھا رہی ہے کہ تُسا ہم بکے دا میر بن جانے تُسا ہم بکے دا میر بن جانے تیسر حکومت کو آڑی آگئی ہے تو آڑی خومت آگئی ہے تیسر مینو پرچیک لہ دیو تاکہ بگل بہت چیٹ بکھا گیا کام کرنا آپ نے حضرت آمد بن فہرہ اب وہ کسی دی یا کے ساتھی دے لکھ دیا امانہ ملے کے پرچی جیویج بھائی مو لٹکایا چلنے لگے آہا نے فرمایا تال ادھر آو چودری باز سروں چوئی سب آگئے آئیں جی آپ نے فرمایا ایک نقشہ میرے سامنے بھی آگئے سبحان اللہ آپ نے فرمایا وہ کہنے لگے جی وہ کی نقشہ آہا نے فرمایا میرے سامنے نقشہ آ رہا ہے کہ یہ کیسے رو کس رب فتح ہو جائیں گے سبحان اللہ تو ہیجرت والی رات نہ مدینے پہنچے مکہ دعوی سے چھوڑ دیا سٹیٹ بنی نہیں کوئی فتوحہ تبھی ہوئی نہیں تو رستے میں ہیں تو آپ اعلان کیا کر رہے ہیں جس راج کو کرے کوئی مولیس آئلان کرے اللہ جی امریکہ بھی سادہ امریکہ بھی سادہ اجروز بھی سادہ چینہ دار امام آن کے اس نے اعلان پڑھنی ہے تو پھر جناب وہ تھے فلانے نان کے ساتھ مادگرانی تو تو دیو کل مولیس دائی ہو کر دیو اللہ یہ کام نہیں کر دیو دعا کر دیو اللہ چینہ دا امیر جیڑا صدر وہ بھی مسلمان ہو جائے اللہ برطانیہ دا بھی ہو جائے امریکہ دا بھی ہو جائے جرمن کا بھی ہو جائے فرانس کا بھی ہو جائے اسرائیل کو اللہ تیرے سامنے کیا معاملہ مشکل ہے خیر آپ نے فرمایا یہ فتوحات ہو جائیں گی اور ان کا مالک غنیمت مدینہ آئے گا اور جب مدینہ آئے گا تو مالک غنیمت میں سونے کے کنگن آئیں گے جو سونے کے کنگن آئے گے سوراکہ میں تیرے ہاتھوں بھی چڑھتے ہوئے دیکھ رہا سبحان اللہ اور صرف ہڑھ لیا بزرگ نے یا اللہ کی مسئلہ پیدا ہو جائے خیر ہو چلے گئے وہ ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے سٹیٹ بنا گئے ادھر آئے اللہ نے توفیق دی اسامتہ مسلمان ہو گئے بیمار ہو گئے ایک طور حکیمت کہہ دیتا بس دعا کرو اے بھارے کو حکیمت یہ آئے دینا بزرگوں سے دعا شوا کرو وہ کہا رہا لے گلنہ چلے گئے سوراکہ نو بدلنا گئے وہ اندھر گرز ہو گئے مسلمان ہو گئے کی گلنہ کہا دیو اے جو قیمت آ رہے ہیں ڈاکٹرہ آکشہ ڈاکشہ ڈاکشہ اللہ سکو رہے دینا کہ تو فوت ہو جائے اندھر کہا میں تو اٹھر یہ کہ اللہ سمجھ نہ دیا اللہ دی قسم میں دے فوت نہیں ہو وہ کہا رہا لیا کانے چوکلے بدلگا سارے حکیمت ڈاکٹرہ جواب دے چند ہے کہہ لگے اللہ کی قسم میں پاک پیغمبر کی زبان پر میرا ایمان ہے انہاں فرمایا سی سونے دے کنگے جڑا اوہ کیا مطلب ہے اوہ کیسے رو کسرہ فتوحات ہو جائیں گی وہ آئیں گے مالک نیمت ملے گا سونے کے کنگا تیرے وہ ابھی وقت نہیں آیا جب تب وقت نہیں آئے گا عسامہ صاحب فوت ہے انجی ہو گیا اتندس ہو گئے ٹھیک ہو گئے اب خلافت فاروقی میں یہ سارے واقعات ہوئے مدینہ مرورہ کی گلیوں میں ڈھیر لگے ہوئے ہیں اب عمر فاروق صاحب وہ مالک نیمت تقسیم کر رہے ہیں سوراکہ صاحب دیباری ہے سوراکہ صاحب دیباری ہے یہ جب کہ سونے دے کنگنا دے ٹیر لگے وہ پھاڑ کے نہ جلد چڑھائے پتہ کیا فرما دیں سبحان لگ کے نہ جلد حضا تعبیر قول رسول اللہ یہ میرے پاک پیغمبر کے فرمان کی یہ تعبیر ہے جو آپ نے حجرت والی رات فرمائی تھی تو کیا کیا اللہ نے حجرت والی رات ہے نہ مکہ میں ہے نہ مدینے میں ہے نہ سٹیٹ بنا عدد حضرت کر گئی زبانِ رساطن اعلان کیا یہ سارے کام اللہ نے کر کے دکھائے فُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُوْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَا وَلُوِلُّ مَنْ تَشَا وَتُوْذِلُّ مَنْ تَشَا بِعَدِقَ الْخَيْرِ عقیدہ بنا لو رزق دینے والا کون اللہ بارس نازل کرنے والا کون اللہ شفا دینے والا کون اللہ حرمین کی راؤں کے بحال کرنے والا کون مالدار بنانے والا کون آنکھوں میں بنایاں دینے والا کون اور شنوائیاں دینے والا کون ردق روٹی دینے والا کون اولادیں دینے والا کون مسجد کو بنانے والا کون اور یہ سارے سلسلے سجانے والا کون آخری بات یہی ہے کہ تقریباً چالیس لاکھ کے قریب چالیس لاکھ کے قریب آپ نے خرش کر دیا ہے اور یہ عمارت بن گئی ہے دس بارہ تیرہ تک کا رہتا ہے ویرہ خال ایک دو بندرہ تو بھی کرسے لو باجی صاحب مصرین صاحبہ حافظ اللہ ادھر مدر صاحب بچیوں کا بہت بڑا کام کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ والی بڑھ لنگ پچھلے سال کی بات ہے پھر کرونے آگئے مصیبتیں آگئیں انہوں نے خریدی ہوئی ہے ان کے ساتھ بھی تعامل کریں ایک بندہ دو بندے چار بندے دس بندے بل کے کر دیں ادھر بھی ایک دو چار دس بل کے کر دیں ہم نے کہتے رہنا ہے آپ نے کرتے رہنا ہے ہم نے نہیں رہنا ہے اللہ کے گھر بھی رہنا ہے اللہ نے بھی رہنا ہے اور آپ کے عجر و سواب بھی جاری رہنا ہے یہ میری آپ سے آخری بات ہے اللہ سے یہ دعا فرمائیں اللہ سونیا ہمارا سلسلہ دین اور اسلام اور توحید پر قائم رکھنا زندگی اسلام کے ہو اور موت ایمان کے ہو